یہ حسن اللہ جواب گئے بہت ہی خفرت مطلب یہ حسن اللہ جواب گئے جمال اللہ جواب گئے یہ حسن اللہ جوابی ہے یہ حسن اللہ جواب 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 ہے جمال اللہ جواب ہے قسم خدا کی آمنا قسم خدا کی آمنا تلال اللہ جواب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عزمت مصطفیٰ عرص مقدس قسم خدا کی آمنا کہا لال اللہ جواب ہے ہا لال اللہ جواب ہے ہا لال اللہ جواب ہے سبحان اللہ قمر کو چاہ کی کر دیا درخت کو بلا لیا کہیں دیں سبحان اللہ قمر کو چاہ کی کر دیا درخت کو بلا لیا درخت کو بلا لیا قمر کو چاہ کی کر دیا قمر کو چاہ کی کر دیا قمر کو چاہ کی کر دیا درخت کو بلا لیا میرے رسول کا گھر میرے رسول کا گھر کمال لا جواب ہے بہت اچھے بھئی جندا باز زندہ باب سبحان اللہ میرے رسول کا گھر کمال لا جواب ہے اور بہت پیارا شراب تک ہے حاضر کر دیا ایک مطلبہ کہتے ہیں سبحان اللہ نبی کا حکم جب ہوا پلٹ کے شم سے آ گیا نبی کا حکم جب ہوا 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 پلٹی کے شم سے آ گیا علی کی اس نماز کا خیال لا جواب ہے سبحان اللہ لا جواب ہے علی کی اس نماز کا خیال لا جواب ہے یہی سے میں منقبتی کچھ نصرے آپ تک کے حاضر کر رہا ہوں حضور بسیر شاگشان میں ایک مدبہ کہتے ہیں سبحان اللہ شیدہ زمانہ ہے شیدہ زمانہ ہے بلکی پی آکا کہ لے سبحان اللہ شیدہ زمانہ ہے بلکی پی آکا شیدہ زمانہ ہے بلکی پی آکا کس کا دیوانہ ہے بلخی پی آقا شیدہ زمانہ ہے بلخی پی آقا کس کا دیوانہ ہے بلخی پی آقا کس کا دیوانہ ہے بلخی پی آقا بن حد کہ تاریف جتنی بھی کی جائے کم ہے جاگیر میں جس کی باغ عرم ہے تاریف جتنی بھی کی جائے کم ہے جاگیر میں جس کی باغ عرم ہے جاگیر میں جس کی بابِ ایرم ہے ہاں وہ گھرانہ ہے بلکی پی آقا ہاں وہ گھرانہ ہے بلکی پی آقا شہدہ زمانہ ہے بلکی پی آقا کس کا دیوانہ ہے بلکی پی آقا دریا پیکاسر زمین پیشاور دریا پیکاسر زمین پیشاور موجود ہیں دیکھیں لیں وہ بھی جا کر دریا پیکاسر زمین پیشاور موجود ہیں دیکھیں لیں وہ بھی جا کر جو بھی دیوانہ ہے بلکی پی آقا شہدہ زمانہ ہے بلکی پی آقا شہدہ زمانہ ہے بلکی پی آقا کس کا دیوانہ ہے بلکی پی آقا شہدہ زمانہ ہے بلکی پی آقا یہ شہر میں آپ لوگی پڑھتا ہوں ملا دے کریں کہ ناتے نبی پہل سن لو سنالو ناتے نبی پہل سن لو سنالو پھر اٹھ کے محفل میں ایک اٹھوا والو پھر اٹھ کے محفل میں ایک اٹھوا والو نارا لگانہ ہے بلکی پی آقا آہ تو اچھے بھائی زمانہ ہے بلکی پی آقا اور مقتہ ہزی کرتا ہوں ملا دے چاہر میں کہ آدھ آئے بلکی کے سینے میں فیضی آدھ آئے بلکی کے سینے میں فیضی الفت کا دل کے نہ گینے میں فیضی الفت کا دل کے نہ گینے میں فیضی شمعہ جیلانہ ہے بلکی پی آقا شہدہ زمانہ ہے بلکی پی آقا کس کا دیوانہ ہے کس کا دیوانہ ہے کس کا دیوانہ ہے بلکی پی آقا ماشاءاللہ جندہ بات میں شہر płتہ ہوں علی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بی من کے بیٹھے ہیں سبھی باراتیوں سے کہتو جلدی سے چلے آئے ہیں شہ بلخی کو دیکھو آج دولہ بن کے بیٹھے ہیں شہ بلخی کو دیکھو آج دولہ بن کے بیٹھے ہیں دولہ بن کے بیٹھے ہیں حضرات کچھ لوگ کھوے ہو کر کے جلسے کو سباعت کر رہے ہیں جبکہ آپ کے لیے یہ کالینیں یہ دریاں بچھائی گئی ہیں اگر آپ چاہیں تو آرام سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن آپ کھوے ہو کر کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ دریاں ہمارے شایانے شان نہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں کی دیوانے کی نظر تو یہ ہوتی ہے کہ بس خدا اور خدائی کی طرف دیکھتے ہیں اپنے آقا کی رسائی کی طرف دیکھتے ہیں ہم بھلا محملی کالین کو کیوں دیکھیں گے ہم محمد کی جدائی کی طرف دیکھتے ہیں ہم بھلا محملی کالین کو کیوں دیکھیں گے ہم محمد کی چٹائی کی طرف دیکھتے ہیں محمد کی چٹائی کی طرف دیکھتے ہیں اگر اس فکر کے مالک ہے تو آپ حضرات بیٹھ سکتے ہیں عدب و احترام کے ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں جامِ معقولات و معقولات عالمِ کشف و کرامات فاضلِ لطف و انایات خامیِ سنت ماہیِ بدات قاطعِ کفر و دلالت عظمت و رفات کے پیمانے میں نور و نکحت کا جام پلانے والے اکزیم المرتبت ساداتِ اکرام میں سے چمنِ زہرہ کے پھول آلِ رسول سیدی سرکار آقائی مولائی ملجائی حضرتِ اللامہ الحاج الشاہ مفتی فاروق رزوی صاحب جبلا دامت برکات عمر قدسیہ سبحان اللہ کہہ دیں آپ علی کے شہزادے کے نام لے رہا ہوں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں ہاں کیونکہ علی کے شہزادوں ہی سے جنت ملے والے ہیں میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ چاہیں گے تو آپ جنت میں جائیں اگر یہ نہیں چاہیں گے تو جنت نہیں مل سکتی ہے ایک شاہر نے کہا تھا کہ حسنین کو پھول زہرہ کو کلی لکھتا رہا ہوں اس کوچے کو جنت کی کلی لکھتا رہا ہوں اور جو ماہ پرشتوں نے اسی ہاتھ کو اکثر ہما جس ہاتھ میں میں نامِ علی لکھتا رہا ہوں چو ماہ پرشتوں نے اسی ہاتھ کو اکثر اچھا آپ پر جی اشٹی نہیں ہے نہیں ہے نا جی اشٹی کا اثر تو نہیں ہے ہاں تو دکھ رہا ہے ایک بنا رسوانوں پر آج مجھے لگ رہا ہے کہ جی اشٹی کا اثر ہو گیا ایک ہما دیوانے جی اشٹی کا اثر ان پر نہیں ہوتا ہے ہم تو بس یہ جانتے ہیں دیوانے دیوانوں کی سوچ یہ ہوتی ہے ایک شاہر نہ کہا تھا پھر یہی بیٹھ کے پینے کا مزا لیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی شبیر کے دیوانیں لٹا دیتے ہیں دیوانیں لٹا دیتے ہیں اگر دیوانیں ہیں مجھے ضرورت ہے مجھے ضرورت ہے لیکن مشہ سے زیادہ اللہ سلامت رکھے ہاتھوں کو لہرا کر کے ایک بار ہاتھوں کو فضاء میں لہرا کر کہتے ہیں یا حسین یا حسین اب دیوان یہ دیکھی میں نے کتبہ والوں کی بس بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ہندوستان کا اس محتبر اور محترم مصروف اور مقبول شاعر جناب احسان شاکر آزم روحی میں ان کے حضور التماس کر رہا ہوں وہ تشریف لا رہے ہیں نات کے ایک شیر تھے میں انہیں دعوت نات دے رہا ہوں میں کبھی کبھی انہیں شاعر اہل بیعت قسم خدا کی میں ملک میں تمام شورانات پہتے ہیں اور منقبت کے اشار پہتے ہیں لیکن میں احسان بھائی کو شاعر اہل بیعت کہتا ہوں اس کی بجاہ یہ ہے ان کی فکر یہ ہے سوچ یہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں کی شان باقی ہے خدا کا دین بھی باقی قرآن باقی ہے یزید دیکھ لے یہ تیری موت ہے کہ نہیں ابھی نماز باقی ہے ابھی احسان باقی ہے نماز باقی ہے ابھی احسان باقی ہے ابھی احسان باقی ہے یا پھر ایک دیوانی نے کہا تا آپ نے سنا ہو گا ایک شیر یہ کافر کیا سمجھتے ہیں دنوں میں خوب ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے اور پھر مستی صاحب کربلا کے قدموں کا بوسہ دے کر کے سید صاحب کے دعائیں چاہتا ہوں بس حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے اگر میں شیئر پہو رہا ہوں اور بنارس میں پہو رہا ہوں تو مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بنارس کے لوگ اب جناب احسان شاکر آپ کی سماتوں کے حوالے ہو رہے ہیں سید صاحب کے دعائیں چاہتا ہوں کہ حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے حسینیت کی ابھی ایک بہار باقی ہے یزیدیت پہ ہمارا ادھار باقی ہے اور نصر اٹھا کے چلے اہلِ بیت کے دشمن ہمیں جو سرو آتی ہے وہ ذلفقار باقی ہے جو سرو آتی ہے وہ ذلفقار باقی ہے اور یزیدیت کے جنازے کو پھوکنے کے لیے حسینیت کی یہ لمبی قطار باقی ہے آئیے گدارش کے جہاں ہوں جنابِ حسان شاہ کے رازم گوئی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامین کو نواز کریں